اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں ایک بہت ہی تاریخی جگہ پہ جو کہ بہاولپور سے تیس منٹ کی مسافت پر اڈا مسافر خانہ ہے اور اڈا مسافر خانہ سے چار کلومیٹر مزید جنوب کی طرف ایک موزہ ہے موزہ سوئی ویہار کے نام سے یہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہاں پہ ایک تاریخی جگہ ہے جو کہ آپ کو دکھانی ہے ناظرین اس جگہ کی تاریخی احمد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو سامنے آپ کو ایک عمارت نظر آ رہی ہے یہ ایک انڈا نمائک کچھی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اپنے دور کی ایک بودھمت مذہب کے ماننے والوں کی عبادتگاہ تھی جس کو سٹوپا بھی کہتے ہیں یہ آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے کی عمارت ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کے معلوم ہیں اور اس کو میں نے کافی عرصے پہلے نیٹ پر دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں یہاں پہ سپیشلی آیا ہوں اور اس کو میں نے خود بھی دیکھنے کا مجھے شوق تھا اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھاتے ہوں تو چلتے ہیں قریب سے چل کے اس کو دیکھتے ہیں اور مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کیا تاریخ ہے ناظرین کہا جاتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ بودھمت مذہب کی ایک عظیم و شان درسگاہ اور یہ عبادتگاہ تھی جس کو سٹوپا کہتے ہیں اور یہ حواتی سے زمانہ کی وجہ سے اب صرف اس کے آثار کی ہیں اس آثاری قدیمہ کو 1870 میں پہلی مردبہ دریافت کیا گیا تھا جس وقت اس کی بلندی جو تھی وہ تقریباً 53 فٹ تک تھی لیکن اب کم ہوتے ہوتے اور اتنے عرصہ گزرنے کے بعد یہ تقریباً ستہ زمین سے اس وقت اس کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 25 فٹ کے برابر ہے ناظرین یہ جو گولڈ ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑے سائز کی کچھی اینٹوں کی مدد سے بنا ہوا ہے کیونکہ پرانے زمانے میں پکی اینٹیں تو ہوتی نہیں تھی اور اس وقت کچھی اینٹوں سے ہی ہر چیز بنای جاتی تھی اس لئے یہ بھی کچھی اینٹوں سے بنا ہوا ہے اور شاید یہ بودھمت کے ایک واحد یادگار ہے جو کہ سٹوپا کے فن تعمیر اور یہاں سے ملنے والی ایک پلیٹ کے طرز تحریر کے ذریعے بودھمت کے دور کی معلوم ہوتی ہے یہ ٹاور نمار دھانچہ اس سٹوپا کے یادگار ہے جو کہ شہنشاہ کنشکہ آزم کے دور حکومت کے گیارویں سال میں تعمیر ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ اس ٹاور کی بنیاد ایک مربع نمار دھانچہ پر رکھی گئی جس کے اوپر گلائی میں یہ سٹوپا تعمیر کیا گیا اور اس کا اختتام ایک انڈا نمہ گمبت پر ہوتا تھا جو کہ ہوادی سے زمانہ کی باعث اب اپنے آثار کھو چکا ہے تو اس وقت اس جگہ پہ پرندے مختلف پرندے جیسے اللو وغیرہ ان کا بسیر ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے میں مجھے یہاں پہ ایک اللو نظر آئے جو اس کے سراغ تھے اس میں بیٹھا تو تھوڑے میں نے زوم بھی کر کے اس کو دیکھا ویسے بھی مجھے مطلب نظر آ گیا تھا اچھا اب اس جگہ پہ ارد گرد جو ہے ایک قبرستان ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن میں نے یہ ساری معلومت ایک باوسوک ذرائع سے حاصل کی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا اور میں نے اس جگہ کی ویڈیو بنائی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اور مزید اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھے کی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر زور کرنے تو پھر ملیں گے انشاءال نیکسٹ بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ